میں ہوں میس دنیا نام کو چھوڑیئے آپ پوسٹ دیکھئے ہمارے ہاں ایک پوسٹ مین ہوتا ہے نہ اس کی کوئی پوسٹ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ صحیح طریقے سے مین ہوتا ہے کل بارش میں بھکتا وہ میرے لئے ایک لیٹر لے کر آئے میں نے اس سے کہا بھائی جان آپ نے خامخواہ تکلیف کی آپ اسے بزریاں ڈاگ بھی بھی سکتے تھے چلیئے چھوڑیئے ان باتوں ہماری آج کی مہمان بائیسویں گریٹ کی آفیسر ہیں کیونکہ تیئی سویں گریٹ ہوتا ہی نہیں یہ تشریف لا رہی ہیں میس بیارو کرے ہم آپ کو خشام دید کہنے خشام آپ اپلکیشن دے دیں میں دیکھتی ہوں کیسا ہے آپ کا سٹیج تھاکر ساہ سٹیج تو اب لاسٹ سٹیج پہ ہے آپ اپلکیشن دے دیں میں دیکھ لوں گی اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک بیورو کریٹ اور بوتلوں کے کریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے حالانکہ دونوں لکڑی کیوں میں نے کہا نا آپ اپلکیشن دے دیں میں دیکھتی ہوں آپ کو سمجھی نہیں ہم اس پرغام میں پانچویں کلاس تک کے سوال پوچھتے ہیں ویسے آپ سے تو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ اپلکیشن دے دیں میں دیکھ لیتی ہوں اچھا آپ سے پہلا سوال فائل پروفائل اور سائل میں کیا فرق ہے اور یہ سب غائل سے کیسے مختلف ہو سکتے ہیں ان میں سے مائل کون ہے اور یہ سب غائل کیسے ہو سکتے ہیں آپ اپلکیشن دے دیں میں دیکھیں یہ سوال ہے آپ کی قابلیت کا اور میرے پرغام فائل پروفائل اور سائل میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سب غائل سے کیسے مختلف ہو سکتے ہیں ان میں سے مائل کون ہے اور یہ سب قائل کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا نا آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں گا یعنیٰ آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ سے لکھ کر سوال کروں بخدمہ جنابہ سیکٹری صاحبہ سوال یہ ہے خدمی آپ سے بھی کہنے چاہتا ہے نہیں آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں گا میں نے کہا نا کہ آپ اپلیکیشن دے دیں دیکھیں آپ سے زبانی سوال میڈم مو زبانی ایک فائل جس کو پیئے نہ لگے ہوں اسے سائیکل کے پیئے لگائے جاسکا ہے آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں آپ بڑی مشکل خاتون ہیں آپ ذرا آسان ہو جائیں آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی محکمے کے سیکٹری اور وزیر دونوں نہلے ہوں تو دہلا کون ہوگا اور دیلا کون آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں آپ کم از کم آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے کہا نا آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں گے آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں گے چلے گے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ اپلیکیشن دے دیں میں دیکھ لوں گا گوہر ایوب کے بعد سردار آصف صاحب بھی اہل کتاب اہل کتاب نے صاحب کتاب ہو گئے ہیں جی علی جان جی بلکیس اس کتاب کی تقریب رونمائے میں وزیر آزم نے کہا کہ کتاب لکھنے سے زیادہ کتاب کا نام رکھنا مشکل ہوتا ہے جی بلکیس ان کا کہنا تھا کہ ان کی کتاب چائے یوسف کی صدا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یوسف چائے کے لیے صدا لگا رہا ہے واقعی وہ چائے کے لیے نہیں نہیں بلکیس چاہ فارسی والا چاہ تھا اس کی وضاحت انہیں کرنی پڑی اور اپنی تقریر میں سردار آصف کی کتاب سے زیادہ انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے ایک کتاب کیسے لکھی تو ان کی دوسری کتاب کب آئے گی مجھے گا بتا وہ دوبارہ کب جیل جائیں گے میں آپ کو دہشت کردی کا حل پتاتا ہوں بیل امیداد تو نہیں مانگو گے جو بزی دے دی نا حضب تحفیق ام سوری اس کی بات کا مائنڈ مت کیجے گا ایکشلی یہ پولیس آیا ہے لو جی میں انہیں وہ باتیں تھوڑی بتا رہا ہوں جو عام پاکستانی ان کے بارے میں کرتا ہے اب انہیں نراز نہ کر دی نا لو باز اوقات بے وقوف آدمی بھی اچھی بات کر دیتا ہے یہ اچھی بات کیا آپ نے سن ناواز یہ ہمارے مہمان ہیں یہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے خیر حل یہ ہے کہ آپ کشمیر فلسطین کا مسئلہ حل کر دیں عراق افغانستان کی جان چھوڑ دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد اگر کچھ ہوا نا تو بھائی کو پکڑ لیجیے گا مگر اس طرح تو امریکہ کی اسلہ بنانے والے ساری کمپنیاں دیوالیا ہو جائیں گی مگر یہ دیکھیں کہ آپ اسلہ بنا کر اتنا کما نہیں رہے جتنا اس کو روکنے کیلئے خرچ کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہیں مگر اچھی بات ہیں اور چیز ہے اور انٹرنیشنل پولیٹکس اور چیز ہے میں آپ کو باتا رہا ہوں آپ جلدی جلدی یہ کر لیں ورنہ آپ کا کونڈا ہو جانا ہے کونڈا کونڈا یہ کونڈا کیا ہوتا ہے باتا نہیں ہے جو پہلے آپ کا ویتنام میں ہوا پھر اراک میں اور آج کار فرانستان میں ہو رہا ہے شہاں کے لوگ اب دنگ آ گئے ہیں آپ لوگوں کو کچھ سوچنا چاہئے ہیں میں ہوں میس دنیا